بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلینڈر میں ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا پانی نمک سبت مچے ڈال کے بلینڈ کر لیتی ہوں تھوڑا سا پانی بھی میں نے شامل کر لیا اس کو بلینڈ کرنے کے لیے اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا مکسٹر بن جائے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا تھا بلینڈ ہو جکا ہے اب اس کو آٹے میں ڈالیں گے اور آٹا گون لیں گے یہ دیکھ لیں میں ڈال لیا اب اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیا اب یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکس کر لیتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کو گوند لیں جیسے ہم آٹا گوندیں آٹا ہم نے گون دیا کہ دیکھ لیں اب ہم اس کو ہندہ سے بیس ملک دیرا ہو چکے ہیں اب ہم پراتھے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پیرا لیں گے تھوڑا تھا گیند لائیں گے اس کے اندر یہ تھوڑا تھا یہ تھوڑا تھا یہ لگا لیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل عزی طریقہ یہ دیکھ لیں ایسے ہی آپ نے پیرے بنا لینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت زیادہ عزی ہے بہت عزی سے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کے پراتھی ہوتے ہیں تھوڑی سی اب ہاتھ سے بڑی کر لیں الحمدللہ اسی سیر پہ ہم نے گل لگا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سیر چین کر لیں گے اب ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے دو منٹ کے بعد اس کی سیر اٹھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کشبو بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری آرہی ہے کیونکہ علوم ایتھی ہے بہت زیادہ کشبو اچھی ہوتی ہے الحمدللہ یہ ہو چکی ہے اب اس کو رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں اتنا ماشاءاللہ ہمارا بچ گیا ہے یہ ہم فریضے میں رکھ دیں گے یہ پھر یوز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں الحمدللہ اتنے مزے کے مارے پراتھے تھیار ہو گئے ہیں الحمدللہ اور اتنے زیادہ سوفٹ مزے دار بہت زیادہ مزے کے دہیں کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے بہت مزے کا بہت ہیلدی ناشتہ چاہے دپہر کو بنا کر کھا لیں جب دل کریں کھائیں بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبپرائب کریں اور پلیز پلیز ویڈیو کو سکپ مات کیا کریں تاکہ آپ کی تو ریسپی اچھی بنیں گی اگر ریسپی پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کریں بہت ایزی ہے اور بہت مزے کا بریک فاسٹ ناشتہ الحمدللہ دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ